اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس دیس اس می سریاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیالوجی ان موٹیویشن ویچ سریاسر میری بات کو سارے سٹوڈنٹ بہت ہی غور سے سنیں کیونکہ یہ بہت ہی ضروری بات ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ پانچے دن کے بعد ٹیسٹ ہونے والا ہے اور آپ نے چودہ سال تک محنت کی ہے اور اس کا صلح آپ کو اسی ٹیسٹ میں ملے گا تو اس وجہ سے پانچے دن ہمارے پاس ہے تو میں نے سوچا کہ ان پانچے دنوں کو ہم جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹ ہیں وہ سب ایسے جیوٹیلائز کریں کہ ان کو میکسیمم فائدہ ہو تو اس کے لئے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ تین چار ٹیسٹ لے لوں ان پانچے دنوں میں ایٹی ایٹی ایم سی کیوز یا ہنڈر ایم سی کیوز کا اور پھر اس کی ڈسکشن بھی کرے تاکہ ہمارے سٹوڈنٹ کو میکسیمم فائدہ ہو بیٹا میری بات کو بہت غور سے سنیں جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ جو میں نے آپ کو کروموسوم انڈین اے کے ایم سی کیوز سینٹ کیے ہیں آج یہ ٹیسٹ میں نے کیوں ڈیسائٹ کیا کہ اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے تو بیٹا اس لئے کہ کروموسوم انڈین اے چپٹر سے سیون ایم سی کیوز آتے ہیں اور سیون مارکس بہت زیادہ ہیں لوگ ایک نمبر پہ ہار جاتے ہیں ایک نمبر پہ جیت جاتے ہیں کچھ بچوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ سر آپ نے یہ جو ایم سی کیوز سینٹ کیے ہیں یہ تو آپ کے گولڈن سیریز بیالوجی بک کے ہیں بلکل یہ اسی کے ہیں اور یہ میں نے اس لئے سینٹ کیے ہیں کہ کچھ بچوں کے ساتھ میرا یہ بک موجود ہے کچھ بچوں کے ساتھ یہ بک موجود نہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ سرون اس میں کنفیوز ہے کہ یہ پانچے دن باقی ہم اس میں کون سا بک دیکھیں کہ ایم سی کیوز دیکھیں تو بیٹا میری بات غور سے سنیں گولڈن سیریز کا بک آپ کے پاس ہے آپ صرف اسی غور سے دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ میکسیمم ریجن انشاءاللہ نینٹی فائف تک اس سے کور ہو جائے گا باقی اگر فائف پنس اور وہ ایکسٹرہ لے رہے تو وہ ہم کے نہیں سکتے لیکن انشاءاللہ ہندر پرسن اس سے کور ہوگا وہ اس لئے کہ میں کوئی ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں اس گولڈن سیریز کے ہر چپٹر کے ایم سی کیوز میں میں نے کے پی کے کے بک سے بھی ایم سی کیوز اٹھائے ہیں اس بک کے لاسٹ کے جو ایم سی کیوز ہے وہ بھی اٹھائے ہیں اس میں میں نے فیڈرل کے لاسٹ کے جو ایم سی کیوز ہے اگرچہ اس وقت یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کے پی کے کا ٹیسٹ بھی اس میں بھی فیڈرل یا اس طرح کی وہ کچھ ہوگیا نہیں لیکن اس وقت ہی میں نے اس بک میں فیڈرل کے ایم سی کیوز ڈال دیئے تھے کیونکہ میرا یہ بک نمز کیلئے بھی ہے اور سارے ٹیسٹوں کیلئے ہیں تو بیٹھا اس میں فیڈرل کا بھی ٹچ ہے اس میں کے پی کے کا بھی ٹچ ہے اس میں پنجاب بک کا بھی ٹچ ہے اس میں پریویس ایٹا ایم سی کیوز بھی ہر چپٹر میں مکس فارم میں ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اس بک کو پورا کور کریں گے اس پانچے دنوں میں اور خوب اس کی ریویجن کریں گے تو آپ لوگ کا میکسیمم ریجن جو ہے اس سے کلیر ہو جائے گا اور یہ آپ کو ابھی اس ٹیسٹ کے یہ ڈسکشن سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیسے عجیب عجیب ایم سی کیوز پائے جاتے ہیں تو بیٹھا آپ کو کہ سرگی ایم سی کیوز تو ہم کر چکے ہیں تو بیٹھا آپ نے صرف ایم سی کیوز کیے ہیں ایسی ڈسکشن تو نہیں سنی نا جس طرح میں آپ کو ابھی ڈسکس کروں گا ہر ایک ایم سی کیوز تو اس میں یہ ڈسکشن ایمپورٹن ہے تو ریکویسٹ ہے آپ کے پاس توڑے سے دن ہے تو یہ ڈسکشن فل سنے اور اس ایک ڈسکشن میں یہ سارے ایم سی کیوز کور نہیں کھوسکتے تو میں دو تین ڈسکشن اور بھی کروں گا تو اگر آپ کو فائدہ ہوا تو وہ بھی سن لے اگر فائدہ نہیں ہوتا تو بلکل سننے کی ضرورت نہیں ہے اب اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں تو بیٹھا میں فرسٹ ایم سی کیوز ایسے ہیں جو یہاں میں ڈسکس جسٹ کر لوں گا لیکن وہ زیادہ تر پھر وہ ہم وائیڈ بورٹ پہ کریں گے کیونکہ وہ ویسے ڈسکشن نہیں کی جا سکتے سکرین ڈیکارڈنگ میں تو کچھ ایم سی کیوز جو بلکل گمدیر ہے اور ان میں لیکائی بہت زیادہ ہے تو وہ انشاءاللہ میں ڈسکشن کروں گا وائیڈ بورٹ پہ اب کچھ ایم سی کیوز ہے پر ڈسکشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹھا ایم سی کیوز نمبر ون ہے ہیپلائٹ سیل می بھی بیٹھا غور سے سنیں ہیپلائٹ سیل کسے کہتے ہیں کسی بھی سومیٹک سیل کے اگر آپ اسے ہاف کر دے یعنی اس کے کرومسوم کو ہاف کر دے تو یہ ہیپلائٹ سیل ہے میں پر ایک سمپل مثال لیتا ہوں آپ لوگوں کے پاس ہیومن سیل وہ سومیٹک سیل جو اس کا ہوتے ہیں وہ ڈپلائٹ ہوتا ہے تو اس کا اگر آپ ہیپلائٹ لے لے تو پیرے تو یہ یاد رکھیں کہ کسی ارگینزم میں جو کرومسوم ہوتے وہ سیٹ میں ہوتے ہیں تو جیسے ہیومن میں ایک سیٹ باپ سے آتا ہے ایک ماں سے تو سیٹ سنگل سیٹ آف کرومسوم کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے مونوپلائٹ سنگل سیٹ کے لیے ٹو سیٹ جس میں ہوتے ڈپلائٹ یا ڈپلائٹ اور اگر تری سیٹ ہو تو ٹرائپلائٹ فور سیٹ ہو تو ٹرائپلائٹ اور ٹو سیٹ مور کے لیے کامن ورڈ پولی پلائٹ بھی یوز ہو سکتا ہے تو اگر کسی کوئی سومیٹک سیل وہ ڈپلائٹ ہے یعنی اس میں ٹو سیٹ کرومسوم ہے تو اس کا جو ہاف ہوگا وہ مونوپلائٹ ہوگا یعنی اس کا جو ہاف ہوگا اسے آپ جنرلی ہپلائٹ کہہ سکتے ہیں اس طرح اگر کوئی سیل ہے جس میں فور این ہے فور سیٹ آف کرومسوم ہے تو اس کا جو ہپلائٹ ہوگا وہ ٹو این ہوگا ٹو این اور ٹو این دو ہپلائٹ اس طرح اگر کوئی سیل ہے جس میں سکس این ہے جیسے ویٹ کا سیل ہوتا ہے اگر کوئی سیل ہے اس میں ایٹ ان یعنی ایٹ سیٹ کروموسوم ہے اس کے سومیٹک سیل میں تو اس کا ہیپلائیڈ کیا ہوگا فور ان تو اس سے پتا چل گیا کہ کسی سیل کا ہیپلائیڈ ون ان بھی ہو سکتا ہے ٹو ان بھی ہو سکتا ہے تری ان بھی ہو سکتا ہے فور ان بھی ہو سکتا ہے ہیپلائیڈ تو یہاں سے پتا چل گیا کہ اگر ہیپلائیڈ میں ون ان ہے تو یہ ہیپلائیڈ مونوپلائیڈ بھی ہے اگر کسی کے ہپلائیڈ میں 2N ہے تو یہ ہپلائیڈ ڈیپلائیڈ بھی ہے اگر کسی کے ہپلائیڈ میں 3N ہے تو یہ ہپلائیڈ ڈرائیپلائیڈ بھی ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ ہپلائیڈ سل میں بھی تو مونوپلائیڈ بھی ہو سکتا ہے ڈیپلائیڈ بھی ہو سکتا ہے ڈرائیپلائیڈ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں بہت کاریکٹ آنسر ہے اور یہ جملہ آپ کو کروموسومیں دینے کے پی کے بک میں فرس پیچ پہ مل جائے گا کہا ہے کہ سپور اور ان میں ایک لکھا ہے کہ سپور ان گمیٹس آر ہیپلائیڈ اور ہیپلائیڈ سیل میں بھی مونوپلائیڈ ڈیپلائیڈ اور ٹرائیپلائیڈ تو یہ ایم سی کیوز کلیر ہو گیا ایم سی کیوز نمبر ٹو ایٹ لیس ڈیش پیر آف کروموسوم ہے وہ نیوکلیولر اورگنائزم آپ کو پتا ہے ہم میں 23 پیر کروموسوم ہوتے ہیں تو ہم میں 2-3 پیر کروموسوم ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک سینٹرومیر ہوتا ہے جو کروموسوم کا ہوتا ہے وہ تو ساری کروموسوم میں ہوتا ہے کچھ ایسے پیر آف کروموسوم ہے جن میں سینٹرومیر کو ہم پرائیمری کنسٹریکشن کہتے ہیں جن میں ایک اور کنسٹریکشن ہوتا ہے that is called secondary کنسٹریکشن اس secondary کنسٹریکشن کو ہم نیوکلیولر اورگنائزر بھی کہتے ہیں اور ان سے جا کر نیوکلیولس بنتا ہے انٹرفیز میں آپ کے بک کے الفاظ ہیں انٹرفیز میں ان سے نیوکلیولس بنتا ہے اور نیوکلیولس میں پھر رائیبوسوم سنتیسز ہوتی ہے رائیبوسوم میں پھر پروٹین بنتے ہیں آپ ایک سوال اٹھائیں گے کہ سر پروکیریارٹ میں تو نیوکلیولس نہیں ہے تو ان میں رائیبوسوم کیسے بنت تو ان کے سائٹوپلازم میں رائیبوسوم بنتے ہیں نیوکیریارٹ میں نیوکلیس کے اندر نیوکلیولس میں رائیبوسوم بنتا ہے اور اگر آپ فسٹ ایل کا بک اٹھائے تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ نیوکلیولس میں پھر two region ہے outer granular region اس میں رائبوسومل پروٹین ہوتے ہیں جس سیر جا کر رائبوسوم بننا ہے اور اس نیوکلیولس کے inner region کو inner fibrillar region کہتے ہیں اس میں رائبوسومل DNA اور رائبوسومل RNA ہوتا ہے اب پوچھیں گے کہ سر رائبوسومل DNA یہ کیسے رائبوسومل DNA تو ہم جانتے ہیں رائبوسومل DNA تو نہیں جانتے بیٹا جس DNA سے رائبوسومل RNA بنتوں سے رائبوسومل DNA کہتے ہیں کہ کم از کم اٹلیسٹ ون پیر میں تو نیوکلیولس ارگانائزر ضرور ہوگا بیسے نیوکلیولس ارگانائزر ایک سے زیادہ میں بھی ہوتا ہے کچھ کروموسوم میں یہ بہت کامن ہوتے کروموسوم نمبر 13, 14 اور 15 اور 21 اور 22 اکثر اس پہ نیوکلیولس ارگانائزر ہوتا ہے اور اس پہ میرے ایک پورا کمپلیٹ ایکچر ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کروموسوم انڈینے پہ میرے چھے لیکچر ہے ان کو ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھنا چاہے تو اس تاری نیوکلیولس ارگانائزر پہ میں نے لمبا چک لیکچر دیا ہے اس میں میں نے سیٹلائٹ، ٹیلیو مریز اور بہت سی چیز ایکسپلین کی ہے تو اس میں ایک ون پیر کریکٹ ہے ایمسی کیوز نمبر 3 گمیٹس اوف ویٹ آر لیش آپ کو پتا ہے ویٹ میں 42 کروموسوم ہے اور سیٹ کتنے ہے تو سکس سیٹ اوف کروموسوم ہے تو ہر سیٹ میں کتنے کروموسوم ہوئے سیون کروموسوم ہوئے تو ویٹ میں آپ لوگوں کے پاس ایمسی کیوز ہے ویٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کروموسوم 42 ہے سیٹ 6 ہے اور ہر سیٹ میں سیون کروموسوم ہے اور اگر ویٹ کا جنرل سیل جو اگر آپ لے لیں یعنی سومیٹک سیل اس میں 6 سیٹ کروموسوم ہے تو ویٹ کا جو گمیٹ ہوتا ہے تو گمیٹ تو ہمیشہ ہپلائیڈ ہوتا ہے تو اس کے گمیٹ میں 3 سیٹ کروموسوم ہوں گے تو ویٹ کا گمیٹ ٹرائی پلائیڈ ہے کچھ بچوں کے ساتھ پرانے بک ہے دو تین سال پہلے ان میں ویٹ کے کروموسوم 46 بتائے گئے ہیں وہ غلط ہے ویٹ میں 42 کروموسوم ہیں جو نیو بک میں پٹک کیے گئے ہیں اچھا کوئیسن نمبر 4 اگر آپ کوئی ایوریج سائز پہلے تو یہ سنجھے کہ کروموسوم کے سارے ہمیں جو 23 پیر کروموسوم ہیں ان سب کا سائز سیم نہیں ہے بلن کا ڈیفرنٹ سائز ہے تو یہ جو نمبرنگ آف کروموسوم کو دیئے ہیں کروموسوم نمبر 1,2,3,4,5,6 اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلا جن کروموسوم نمبر 11 پہ ہے جی کونسا جن تو آپ لوگ کے پاس البینزم کا جن اور اگر آپ کے پاس لیکیمیا کا جن سیکل سیل انیمیا کا جن ہیومولین یعنی ہیومن انسولین کا یا کسی بھی انسولین کا جن اور اس کے یعنی